بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم واللہ اگر اعطا ہے السلام علیکم آپ کا دو ساتھ بات بیدر حیلہ میں امید کرتا ہوں کہ تب بھی خیریت کروں گے جیسا کہ بھائیوں کو بتا ہے کہ الحمدللہ ڈیلی ویڈیو لگتی ہے بلا ناگا ویڈیو لگتا ہوں اور اچھے اچھے کبوتروں کی ویڈیو لگتا ہوں یہ میں سٹارٹنگ میں دعا پڑتا ہوں واللہ اگر اعطا ہے ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ پہ شاکی روم ہے ٹھیک ہے اللہ پہ ایمان ہے میرا سونا رب لی رکھ دے اور حق لال کا دے ٹھیک ہے جی یہ پٹھیاں پٹھے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل تدات ہے ان کی ستر ستر بچے لگا رہا ہوں آج سارے بچے ہیں پھڑت کے بچے ہیں کوئی گھر کا نہیں ہے ٹھیک ہے جی آؤٹ کلاس قسم کے بچے ہیں یہ ابھی میں نے پنجری میں سے نکال لے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پنجری بھائی رکھی ہے ٹھیک ہے جی یہ نکال لے ہیں ابھی چھوڑے ہیں تو میں چھوڑ گئے یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں بچوں کی سوکر آتھوں بھائیوں کے نشاء اللہ مدھا آئے گا پٹھیاں پٹھے دیکھیں تو بھی ایک کچھ ہوگی پٹھیاں پٹھے دیکھیں لوکیشن لگو اور سمنا بار ہے کارگوال پاکستان ہے جو بھائی خودہ کے لینا چاہیں 120 ملا خود بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا ایمان ہے سونے رب کے سونا رب رزق دے حق لالکہ دے اور ساکھ سترا دے ٹھیک ہے جی یہ ستر بٹھیاں بٹھیاں ہیں ساڑھے چیسور پہ پا رہاں فائنل ساڑھے پانسور میں پر دوں گا یہ بھی لے کے ہیں دانا بھی مانگنے ہیں بٹھیاں بٹھیاں پر ڈالتا ہوں چھوڑتے ساتھ ہی ویڈیو ہم نہیں وہ کرتے کہ ایک ایک دن سٹیک روانا ہے ٹھیک ہے ڈالتا ہوں بھائی جن پانچ پانچ دددددس بیس کٹھے کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پھڑت کے بچے ہی ہفتہ ہفتہ ڈیڈر افتہ لگ جاتا ہے دو دو ہفتے لگ جاتے ہیں سہاست شوکر ہاتو ہوں ٹھیک ہے جی سہاست بادچیت ہوتی رہی کہنے کا مقصد یہ ہے بچیں کہ ہفتہ ڈیڈر افتہ لگ جاتا ہے کٹھا کرنے میں بچیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہمارے بھائیوں سے لوگ گلے شکوے کرتے ہیں ہر بھائی کو بتایا کبوترباد پرور جو بھی بھائی ہیں ہم اپنے باہر آپ کو کہتے ہیں کبوترباد کبوترباد اور کبوترباد میں بڑا فرقات ہے کئی بھائی ہیں مجھے بتاتے ہیں تو پیارے بھائی پرسات کے موسم ہیں ان دنوں میں کبوتر کا ہوتا ہے پڑ جڑ کئی بھائی اس میں ایک نسخہ بتانے لگوں میں بھائیوں کو نسخہ یہ ہے کئی بھائی گلاش اکوا کرتے ہیں یہ آنکھیں بچوں کی خراب ہونے شروع ہو گئی ہیں آنکھیں خراب جہاں کبوتر کی تعداد تو ہوتا تو کبوتروں کے پروں میں سے نکلتا ہے ایک نا بورسہ وائٹ سے کلڑ کا وہ آنکھوں میں لگتا ہے جس کی ویعی سے آنکھیں نا کبوتر کی دکھنیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی جس کی ویعی سے کبوتر کی آنکھ نا خراب ہونے لگ پڑتی ہے آنکھ دکھنے آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک بہت ہی اچھا نسک ہے ٹھیک ہے جی بھائی کو میں بتا رہتا ہوں میتا کلورک میتا کلورک بپرامائسین کے دو کیپسل اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جی صبح شام ایک ایک کترہ ڈالنے ہیں اگلے دن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگلے دن آنکھ بلکل شیشہ ٹھیک ہے جی اگر فرد کیا ہے ہفتے والے دن بادی اڑتی ہے تیار کرتے ہیں آپ کبوتر آپ تیار رات کو یعنی کی تیار کبوتر کر رہے ہیں کبوتر کی آنکھ میں پر لگ گیا تو بھائیوں کو نہیں پتا چلتا پر لگ گیا یہ بادی میں ڈالنا تو اس کے لئے بھی یہ بہترین نسک ہے رات کو ڈالیں آنکھ میں صبح آنکھ انشاءاللہ شیشہ ہوگی کبوتر بادی میں ڈالنے کے قابل ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ نسک ہے جی تو یہ صرف ہوتا ہے کبوتر تداز زیادہ ہو جے پر لگ جائے آنکھ میں کبوتر کی ٹھیک ہے بھر کی وجہ پر آجے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کبوتر کی آنکھ میں ٹھیک ہے دی یہ بچے میں دکھا رہا ہوں لوکیشن لاہور سمناباد ہے کارگوال پاکستان ہے جو بھائی خوطہ کے لیے نہ جائیں صبح بسم اللہ خود بھی آ سکتے ہیں کوئی اچھو نہیں ہے اچھو نہیں ہے جنہیں چیز کا ڈر ہو میں اپنا پکیدہ اڈریس بتاتا ہوں لوکیشن بتاتا ہوں کیسے لیے بتاتا ہوں کہ بھائی تسلی کر کے لے کے جائیں میرے سے جو بھائی نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے کارگو ہے ٹھیک ہے جی 70 پٹھیاں پٹھے ہیں جی لائٹ گئی لائٹ ابھی آئے ہیں 70 پٹھیاں پٹھے ہیں لوکیشن لاہور سمناباد ہے کارگوال پاکستان ہے تسلیہ لے پٹھیاں پٹھے ہیں آکے تسلیہ کر کے لے کے جائیں پھرد کے پٹھیاں پٹھے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی چھوڑے ہی ہیں پچھلی سے نکال لے ہیں تو ویڈیو بنا رہا ہوں لیں جی یہ دیکھ لیں یہ دانہ بھی ڈالنا تھا میں نے تو کافی بھائی پٹیاں پٹے مانگ رہے تھے تو دانہ بھیک ہے ماشاءاللہ سارے ہیل دی ایکٹیو ہیں کوئی بھی بچہ ڈیلا مٹھا ہو اس کی میری ذمہ داری ہے جاندار برند ہے میری اپنے سانسوں کی گرنٹی نہیں ہے کہ اگلا لینا ہے کہ نہیں لینا دکھ ہوتا ہے کئی بھائی گروپوں میں کرتے ہیں پر اپنی وہ حاضر نہیں ہے میں لوکیشن بتاتا ہوں کسی کو بھی مسئلہ مسئلہ لوگ میرے پاس آئیں ٹھیک ہے جی میں حاضر ہوں تو یہ ماشاءاللہ پٹیاں پٹے لائے ہوں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل دہتا ہے ستتر ساڑھے پانسور بے پر ہیں ٹھیک ہے جی ستتر کے ستتر بچے بچے ہیں پڑت کے بچے ہیں آؤٹ کلاس قسم کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک بھی دیکھیں پٹی بے نہیں رکا ماشاءاللہ ایک بھائی نے لیا پسرور ٹھیک ہے جی دو ویڈیو لگائی تھی دونوں پسرور گئے ہیں ٹھیک ہے جی باقی یہ پٹھیاں پٹھے ہیں ٹھیک ہے جی چیک کر لیں لوکیشن لہور سمناباد ہے کارگوال پاکستان ہے نمبر میرا 0300 جو بھی 474400 دور ہے ٹھیک ہے جی تسلی کر کے لے کے جائے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی دوکھ بھائی نے اس چیز کو آتا ہے کہ بھائی کھڑت کا اتنا بچہ کوئی میرے پاس جادو کی مشین نہیں ہے کہ میں کٹھا کر کے لے کیا ہوں وہ ایک ہفتے میں ایک ہی چھت میں سترسی بچہ آجے آتا بچہ اس طرح بھائی جن ہفتے میں دس آگے پندرہ آگے بیس آگے ٹھیک ہے جی پورا پورا ہفتہ مہارے پاس کھڑا رہتا ہے وہی ایسا جادو کا میرے پاس انجیکشن میں یہاں لگا کے انہیں کھڑا رکھوں ٹھیک ہے جی کہ بھائی نہ آڈی لانا ہو چھت کیا اتیاد کرتے ہیں کھلی جوابے ترہا تسلیت پانا دانی پانا اس کا اتیاد کرتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے کہ پیٹ پارٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیک کر لیں ستر بچے ہیں بھٹی پہ یہ دو جار بچے رہ گئے ہیں چھتے ہیں نیچے آنے کے بھگی یہ سارا بچہ نیچے آگے دانا کھانے پاس کھارے انہیں دانا پہیاں نہ پاس کھارے